جب عوام کے ووٹ کو چوری کریں گے پاکستان کے سب سے بڑے مجرموں کو مسجد پر بٹھائیں گے تو ملک کا والی وارت پر اللہ ہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے اس کی شناحت تباہ ہو چکی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عدالتیں انصاف مہیا کریں فارم فوری فائف جلدہ جلد یہ فیصلہ کریں اور قاضی فائز عیسی جو میرا خیال میں اس امید پہ بیٹھے ہیں کہ ان کو تین سال ایکسٹینشن دی جائے گی انہیں چاہیے کہ ظلم ہوا ہے جو زیادتی ہوئی ہے وہ چوری ہوا ہے اس کا تدارک کرنے کے لیے وہ خود ون ایٹی فور تھی کے تحرے سارے کیسس کو دیکھیں کمیشن بنائیں اور جلدی فیصلہ کریں آخر کتنا بڑا زلط پاکستان میں پاکستان کی جمہوریت پیو پر یہ شکل کیوں مارا گیا ہے یہی ہماری استعداہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب عوام میں اتنی کثیر تعداد کے اندر تھے جب عبران خان کے امیدواروں کو بوت دیئے ہیں اور پھر فورٹی فورٹی سیون کے ذریعے ان کے شکل مارا گیا تو الیکشن کمیشن اور وہ تمام لوگ جنہوں نے قانون آئین کی دجیوں اڑائیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے اب راستہ انصاف کا تنگ ہونا چاہیے میں ہر لفظ جو ہے بڑے سوچ سمجھ کر اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ مقتدر حلقے اپنے اس ملک کے لیے قانون اور آئین کی علمبرداری کے لیے سوچیں اور پھر یہ دیکھیں کہ پاکستان کا مستقبل کن کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ آصف زرداری سے اور شعباز شریف سے ملک کی بہتری کا کوئی عمل آگے دیکھ سکیں بہت سکیئے بہت سکیئے